اسیرے سلطنت تحریر ہما قریشی ایبیسوڈ 29 لیکن نوول کی ایبیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ایسے انٹرسنگ نوول کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروق پہنچ سکے تو جنل میں شروع کرتی ہوں نوول کی ایبیسوڈ رات کی گہری سیاہ تاریخ کی ہر سو اپنے پنک پھلا چکی تھی جبکہ مروان کے بیٹروم کی بیک سائیڈ کلاس ونڈو کے پاس سینے پر بازو لپیٹے محف سی کھڑی آئرہ اس کے منتظر تھی کمرانیم تاریخی میں ڈوپا ہوا تھا جبکہ نظر چاند کی چاندی منٹ چمکتے سورے پول کے نیلے پانی پر جمع ہوئی تھی گھر کا یہ حصہ اس کا پسندیدہ تھا دل چاہا کہ وہ خود میں اترتی تاریخی کو اس جگہ بیٹھ کر محسوس کرے مگر ازارت اتنی ہو چکی تھی کہ وہ ارادت ترک کر گئی وہ شخص نجانے کہاں رہ گیا تھا وہ اداس رنجیدہ یا پھر کشمکش کا شکار مگر ایک بات تو تیہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ بیچینی کا شکار تھی کبھی کبھی اس کا دل مروان کی محبت پر آنکھیں بن کر کے ایمان لے آتا تھا اب کبھی یہ محبت اور اس کا فکر مندانہ انداز سب کس ڈھونگ جیسا لگتا تھا جیسے کچھ تو تھا جو مسنگ تھا جو بھی تھا مگر اس سمجھنے سے قاصر تھی وہ اپنی ہی لایانی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب ہی کار پوچھ میں ٹھہر تھی بروان کی گاڑی کے ٹائروں کی ٹرچڑا ہٹ کے باعث ارتاس سا برپا ہوا تھا لبوں پر ایک دلکش مسکان کھل سی گئی تھی وہ دان تو تلے لب دبائے تیز قدموں سے کمرے سے باہر کی جانب پڑی تھی ہم پہلے ہی دن اتنا لیٹ سیاست دان صاحب ایسے تو ہرگز بھی نہیں چلے گا وہ ساقتہ قیاس کرتی وہ اب قدم اٹھاتی ہیچے کے جانب پڑھ رہی تھی سلطان محل نیم تاریخی میں ٹوبا ہوا تھا بروان تھکہ تھکہ سا قدم اٹھادا سیڑھیوں کے جانب پڑھی رہا تھا کہ عقب سے اُبھرتی اجمل صاحب کی آواز پر ٹھہرا جو ہال میں بیٹے شاید بیٹے کی آمد کے منتظر تھے اور آئرہ جو اوپر سے ہی اسے دیکھ چکی تھی اجمل صاحب کی آواز پر ٹھہر گئی تھی اور ساتھ کے قدم واپس سے اٹھائے تھے اس کا ارادہ واپس کمرے میں جانے کا تھا اندھیرہ اور سیڑھیوں پر اڑاس ہونے کے باعث وہ ان دونوں کی ہی نگاہوں میں آنے سے بچ گئی تھی السلام علیکم خیریت بابا آپ اتنی رات کو یہاں وہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہے چھمبے سے بولا یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ اتنی رات کو کہاں وارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو اور اب تو خیر سے تمہاری محبت بھی تمہارے پہلوں میں ہے تو پھر ایسی رہا پر واہی وہ تنزیہ لہجے میں پھنکارے تو وہ زرے لہ مسکراتا سوپے پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھا تھا تسی کر لیجئے بابا جان میری محبت نہیں بلکہ اس کھیل کا مہرہ اور میری زد آئرہ جو اجمل صاحب کے تنظمت زب کرتی پلٹ نہیں رگی تھی کہ دوسرے جانب سے اُبھرتی مروان کی مسکراتی آواز پر وہ حیرت زدہ سے سکتے میں رہ گئی پاؤں کو گویا کسی نے زنجیر کر دیا تھا اہم صاحب ذاتیں صرف ایک دن میں ہی عشق کا بھور اتر گیا سر سے یعنی اپنے بابا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تم نے وہ زوم آئیے لہجے میں گویا ہوتے اس کے ایند مقابل بیٹھے تھے افکورس بابا جان آخر کار جس کرسی کو حاصل کرنے کے اتنے پاپر بھی لے اب وہ مجھ سے بہت نزدیک ہے اور پھر اس پارٹی کے بانی کا بیٹا ہونے کے ناتے چیئرمین اور پھر وزیراعظم بننے کا حق تو مجھے ہی ہے میں اقتدار کی یہ کرسی کسی اور کے پاس کسی جانے دے سکتا ہوں جس کے اتنے زیادہ امیدوار ہے وہ پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سمارتا زومانیت سے مسکر آیا آئیرہ کو خود کو سمارنے کے لئے پلر کا سہارا لینا پڑ گیا تھا شکر ہے تمہاری عقل ٹھکانے آگئی ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ بیوی کی محبت میں پاگل ہی ہو گئے انہوں نے جیسے سکھ کا سانس لیا محبت نہیں بابا جان میری زد آئیرہ الہی میری محبت کبھی بھی نہیں رہی یہ تو بس آپ کی اور ممہ کی خوش فہمی تھی اور بس وہ صوفر کی پس سے سر گرا گیا تھا نگاہیں بے ساختہ اوپر کے جانب گئی تھی اور سیڑھیوں کے پاس تاریخی میں ڈوبے حصے میں کسی ہیولے کا گماں سا گزرا تھا گرڈ مجھے تم سے یہی امید تھی انہوں نے آکے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تپایا تھا بیسے آج صبح بہت زبان چل رہی تھی دو ٹکے کی لڑکی گی میں اسے یہاں کس مشکل سے برداشت کر رہا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں بہتر ہوگا کہ تم جتنی جلدی لگاہ میں ڈال لو تو بہتر ہے وہ لہجے میں شدید قسم کی نگواری سمو کر گویا ہوئے تو مروان سمجھ کر سر ہلا گیا البتہ نگاہیں ہنوز تاریخی میں اس ہیولے کو ڈھوننے میں کوشان تھی آپ فکر نہ کریں اب وہ اس گھر میں اور میری قید میں ہے آپ کو لگتا ہے کیا وہ ہمارے خلاف جانے کی ضرورت کر سکتی ہے اپنے نکاح میں لینے کا مقصد ہی پھڑ پھڑاتی چڑیا کے پر کو تڑنا تھا کوئی سر جھٹکتا انہیں مطمئن کرنے لگا جبکہ آئیرہ کو لگ رہا تھا گویا پاؤں تالے زمین نکل گئی ہو اچھا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کا مو بند کر کے رکھو اب لیکشن کیمپین بھی چلانی ہے تو اب میں مزید کسی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کروں گا اس لڑکی کی وجہ سے جتنا نفصان اٹھانا تھا میں اٹھا چکا ہوں ان کے لہجے میں نفرت بول رہی تھی فکر نہیں کریں اب وہ اپنا مو قطع نہیں کھولے گی اور اگر کھولے گی تو پھر میسیس مروان کو بھی وہی پہنچا دیں گے جہاں اس کے باپ کو پہنچایا تھا وہ کمینگی سے کہتا کہکہ لگا اٹھا جہاں اجمل صاحب چوکے تھے وہیں آئیرہ کو اپنے اڈکر دنیا گھونتی محسوس ہوئی تھی ایک منٹ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آئیرہ کے باپ کا قتل ہوتا تم ابھی تک اپنی بیوی کے زبان بول رہے ہو وہ ایک دم چوک کا ذرا نگواری سے بولی تھی تو کیا یہ آئیرہ یہ فضول میں ہی آپ کا الزام لگا دی ہے اس نے عبرو اٹھائے ظاہر سی بات ہے اس کے باپ کی موت ایک طبعی موت تھی یہ تو اپنے اس عاشق کو خوش کرنے کے لیے سارے حرب استعمال کر رہی تھی وہ نقوہ سے بولے تو وہ سمجھ کا سر ہلا گیا مگر پلیز آپ ذرا ممہ کے سامنے آئیرہ کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھا کریں آپ کو تو معلوم ہی لا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے اور بلاوجہ پریشان ہو جاتی ہے اس بار وہ ماں کے خیال سے خفگی سے بولا تھا تمہاری ماں تو غدار بھائی کی محبت میں پاگل ہیں اور کچھ نہیں وہ سارے چھٹک گئے جبکہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جماتا اور کھڑا ہوا کسی تمہاری ڈیٹ کیسی رہی گردیزی کی بیٹی کے ساتھ وہ زو مانیا سے گویا ہوئے آئیرہ نے پلکے جھپک کر کتنے ہی آنسو اپنے حلق سے اتارے تھے وہ ٹھیر گیا تھا اتنے مقتصر ٹائم کی ڈیٹ سے میرا دل نہیں بھڑتا پتہ تو ہے آپ کو اس لئے دبائی ہوتر میں روم کی بھکنگ کروالی ہے وہ ہلکا سا کہکہ لگاتا اجمل صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا اچھا ہے یہی ہمارے زندگی انجوائے کرنے کی بگر ہاں اب اس لڑکی سے شادی ہو ہی گئی ہے تو بہتر ہے کہ گھر والی کے طور پر اب یہی تمہاری بیوی رہنی چاہیے باقی بار جتنی بھی دوستیاں رکھو مجھے کوئی اتراز نہیں جیسی بھی ہے اب بہن کی بیٹی ہے بیسے بھی وارث پیدا کرنے کے لئے خاندان بیوی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اب اسے لگا میں کس دو مستقبل میں تمہارے لئے آسانی رہے گی وہ جیسے بہت تجباور کروا رہے تھے وہ سمجھ کر سرحل آ گیا اور پھر کب دادا بنا رہے ہو مجھے وہ جو جلل جلل پلٹنے ہی لگا تھا کہ باپ کی مسکراتی آواز پر ٹھہر گیا تھا اتنے سالوں بعد ابھی تو وہ ہاتھ آئی ہے بابا اتنی بھی کیا جلدی ہے شوک لہجے میں بولتا وہ تیز قدموں سے سیڑیاں چڑھتا اوپر کے جانب بڑھا تھا نگاہیں دیوار کے سہارے کھڑے اس حیبلے پر گئی تھی اور اس کی توقع کے این مطابق وہ سایا آئیرہ کا ہی تھا جس کی آنکھوں میں بے یقین ہی تھی مان ٹوٹنے کا درد تھا اس قدر حولناک سچ پر پورا وجود لرزہارت کا شکار تھا اس نے ایک نظر نیچے کھڑے باب پڑھا دی جو اب اپنے کمرے کے جانب بڑھ رہے تھے اس نے خود کو سنبھالتے ہیں قدم آئیرہ کے جانب بڑھا ہے جو نفی میں سر ہلاتی بھاگتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی جبکہ مروان دانت پیستا ہوا اور صرف پیچھے گیا تھا آئیرہ کو یہ حقیقت پتا چلنے کا ابھی یہ صحیح وقت نہیں تھا اسے اپنی لا پرواہی پر غصہ آیا وہ کتنی مشکلوں سے اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوتا اور اب یہ شٹ خود کو نارمل کرتا وہ کمرے کے جانب بڑھا جہاں وہ بیٹھ کے سرحانے زمین پر بیٹھے پوری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی آئیرہ وہ قدم قدم چلتا مروان اس کے نزدیک آیا تھا جو ایک جھٹکے سے اٹھتی اس کے مقابل آئی تھی وہ اس کی رونے کے باعث سرخ پڑھتی آنکہ دیکھ ابھی مزید اپنی صفائی میں کچھ بولتا کہ الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے چٹاخ وہ بے یقین سا آئیرہ کو دیکھ کر رہ گیا جو پورے وجو سے لرستی ہوئی اپنی گندی زبان سے لیا تو وہ بولی نہیں تھی بلکہ شدد بھرے لہجے میں دھاڑی تھی جبکہ وہ جبڑے بیچے اس تظلیر پر خود پر زب کے کڑے پہرے بٹھائے آنکھیں میچ گیا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی وہ شدید سبکی محسوس کر اسے بازون سے پکڑ کر اپنے سامنے کے شدد بھرے انداز میں چنگھاڑا تھا جو تھپڑ مارنے کے باوجود آنسوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی بلکل ویسے ہی جیسے تمہاری حمد ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی تمہیں شرم نہیں آئیے سب کرتے ہوئے تم نے میرے اعتماد کا بھروسے کا خون کیا ہے کتنا یقین کیا تھا میں نے تم پر لیکن تم نکلے نا اپنے اس باپ کی طرح دوگلوں اور منافق تف ہے تم پر اور لانت ہے مجھ پر جو تمہاری جھوٹی محبت پر یقین کیا کچھ عددوں سے روتی شدید کرب سے دوچار تھی لہجے میں ٹوٹے کانچ کسی چوبھن تھی آہی راب میری جان میری بات تو سنو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو یہ ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف بابا کو وہ اس کا رونا سے سکتا ہے محسوس کر معاملے کی گھنبی تب کہ پیش نظر ایک بار پھر اسے صفائی پیش کرنے لگا چٹاک خاموش ہو جاؤ جو تمہارا اصل جہرہ نظر آ گیا ہے خبردار جو تم نے میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش کی تو وہ جو اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں لگا تھا کہ آہی راب کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا اور اس کے گالپہ نشان چھوڑ گیا جبکہ وہ حواظ باق کر رہ گیا تھا وہ کتنی ہی بے باق صحیح مگر اتنی بتمیز کبھی نہیں رہی تھی کہ جذبات میں آگر اپنے شہار پر ہاتھ اٹھا لے تم پاگل ہو گئی ہو کیا اگر میں یہ برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے گا تم وہ کرو گی انسان بن جاؤ آئی راب میں کوئی راہ چلتا لچہ لفنگا نہیں ہوں اس کا تم تیش میں آ کر کان گرم کر دو شہاروں تمہارا اور ہمارے یہاں کبھی کوئی عورت اتنی بے باق نہیں رہی کہ شہار کے گریبان پر ہاتھ ڈالے وہ جذباتی سے گھرا شدید لہجے میں اگر آیا تھا آئی را کی یہ حرکت سخت ناغوار گزری تھی ایک بار تو وہ قصہ پی گیا تھا مگر پھر وہ غلطی وہ ضبط نہیں کر سکا تھا میں تمہیں جان سے مار دوں گی ماروان تم نے مجھے سمجھا کیا رکھا ہے انسان ہوں میں تمہارے تمہارے باپ کا کھلونا نہیں ہوں تم نے میرے احساسات اور جذبات کا قتل کیا ہے تم نے سوچا ہوگا بیسے تو آئی راہ الائی کسی کے قابل میں نہیں آتی چلو اسے گھٹ گیا طریقے سے زور ازمائے کر کے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس کے سینے پر ہاتھ مالکہ پیچھے کو دھکیلتی اور غصے سے گھر رہی جس نے اس کا انداز بمشکل حضم کیا تھا ساتھی وہ مو پر ہاتھ رکھتی خطبہ ضبط کر رہی تھی دل لغم اور سطنے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اوہ اب میں سمجھی تمہارے باپ کو ہمارے نکاغہ کیسے پتا جلا تھا مطلع بتانے والے تم تھے نہیں بلکہ یہ نکاغہ تو تمہارے باپ کے پلان کا ایک حصہ تھا اس کا اہم مہرہ آئیرہ الہی ہے اوہ میں کیوں نہ سمجھ سکی تمہارے اس ڈھونگی محبت کو جہاں تم نے ہمیشہ اپنے باپ کا ساتھ دیا اور جیسے سب سمجھانے پر شدت و ضب کے عالم میں سمجھتی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتی ہلکان ہوتی بیٹ پر بیٹ گئی تھی دیکھو میری جذباتی بیوی مروان نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا جو خوبخواہ شرنی بنی ہوئی تھی شٹ اپ دفع ہو جاؤ یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ ایک دم غصے سے اگور رائی تھی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے اب یہ زیادہ ہو رہا ہے را اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم صدمے میں ہو دکھ میں ہو ورنہ وہ ان کی شہادت اٹھاتا وانڈ کر رہا تھا اوہ کتنا احساس ہے نا تمہیں میرا کتنی پرواہ کرتے ہو تم میری بھائی واہ وہ اس کے نرم لہجے پر تنزیہ طور پر ہوا میں تاری بجاتی کب آمیز لہجے میں بولتی ایک بار پھر رو پڑی تھی مطلب تم نے سوچ لیا ہے کہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرنا وہ اسے سسکیاں لیتا دیکھ بسانیوں سے سوالیاں لہجے میں گویا ہوا تمہارے جیسے جھوٹے مکار اور فریبی شخص پر میں کبھی مر کر بھی یقین نہ کروں اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میری جگہ کسی اور کو دینے کی یا پھر باہر مو مارنے کی وہ کچھ یاد آنے پر ایک دم کھڑی ہوتی اسے کالر سے پکڑ چکی تھی مروان کی نگاہیں اس کے چیرے سے ہوتی اسے ہاتھوں پر گئی تھی جو گریبان تک آ پہنچے تھے بیویاں شہر کے گریبان پر ہاتھ ڈالتی اچھی نہیں لگتی ایسا نہ ہو کہ میں اس ایکشن پر کوئی رییکشن دوں تو پھر تم مظلوم فیمنلز بن کر مجھ پر ڈومیسٹک والنز کا پچھا کٹوا دو اس نے بات کو مزاہ کا رنگ دینا چاہا تھا ہاتھ لگا کر دکھاؤ تم میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی وہ آنکھیں نکالتی اس وقت شدید غصے میں تھی پر وان بے ساختہ ہی مسکر آیا تھا آگے بڑھ کر بھرپور مزہمت کرتی آئیرہ کو زبدرستی سینے میں بھیج لیا تھا جس کی سسکیاں اور مزہمت ہنوز جاری تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرسپ میں اور بسمل کے ساتھ میں صرف ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو اسے ایک خاصے قابو کرتا دوسرے سے اس کے آنسو پوچھتا وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگا جو اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی فاصلہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی میں بلحال تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات پر یقین ہے جاؤ یہاں سے منہ میں چلی جاؤں گے پیدردی سے آنکھیں رگڑتی وہ زب کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی اوکے ریلیکس تم آرام سے سو جاؤ میں سٹیڈی میں جا رہا ہوں وہ ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرنے والے لہجے میں بولا تھا جبکہ وہ رخ پھیل کر کھڑی بیٹ گئی تھی اب اگر میں اتنا ہی برا لگ رہا ہوں کہ میری شکل بھی دیکھنا گوارہ نہیں تو میری بے بہائی پر آنسو بھانے کا کوئی جواز بنتا ہے نہیں ہے میں جا رہا ہوں تم سکون سے سو جاؤ وہ خفگی سے بولتا ہے سٹیڈی میں جا کر بند ہو گیا جبکہ وہ زاروں قطار ہوتی ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر اس کی محبت نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا یہ غم دل سے چپک کر رہ گیا تھا دل پر من بھر بوجھ سا آ گیا تھا جو کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا جی تو جناب یہ تو کافی شاکنگ ایپسوٹ تھی یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مربان صاحب آخر کر کیا رہے ہیں یہ کہا ان کی کوئی چال ہے یا پھر سچائی ہے سمجھ نہیں آ رہا ایک طرف وہ آئیرہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک طرف اپنے باپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ آئیرہ الہی کو مہارا ہے تو جاننے کے لئے جڑے رہی ہے میرے ساقت میں بھی شدہ سے منتظر اقلی قصد کی بلکہ اگلی اقصاد کی کہ آگے کیا ہونے والا ہے مطلب آخر یہ کیا سچ ہے بھئی یہاں تو رائٹہ صاحبہ نے ہمارے چودہ طبق روشن کر دیئے تو آپ کو بھی انتظار ہوگا مجھ بھی شدہ سے انتظار ہے تو ملیں گے جلد اقلی اپنے سورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا منت بھولئے گا تو اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ